تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں آنے والے اس دردناک سلاب میں لوگوں نے اپنی جان خطرے میں دال کے دوسروں کی جان کس طرح بچائی اور اس پاکستان پر آنے والی مسئبت میں سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ایک شخص سلاب میں فسا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف رسی پھیکتے ہیں جسے وہ درخت سے بان دیتا ہے اور اس سے لٹکتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح اس کی جان بھی بچ جاتی ہے مشکل کی گھڑی میں سب ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور انسانی زندگیاں بچا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بائیک والا سلاب کی زد میں آ جاتا ہے اور وہیں ایک لڑکا اس کے بازو کو پکڑ کر اسے بہنے سے بچا لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی جان کی پروہ کیے بینہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کیسے بچا رہے ہیں اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے جو چار دن پہلے سلاب کی ریلے میں بہ گیا تھا اس بچے سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ جب یہ سلاب میں بہ کر جا رہا تھا تو اسے ایک درخت نظر آیا اس نے اس درخت کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر چڑھ کر ہی چار دن گزارے بینہ کچھ کھائے پیئے چار دن تک اس طرح پر رہا اس کی نظر جب کچھ لوگوں پر پڑھی تو یہ چلانے لگا انسانیت ابھی بھی زندہ ہے دوستو سلاب میں ایک گاڑی پھس جاتی ہے اور اس میں بیٹھے لوگ مدد کے لیے بلانے لگتے ہیں تب ہی ایک دوسرا گاڑی والا ان کی طرف جا کر انہیں بچا لیتا ہے انسان کی موت کب کہاں آ جائے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک وین سلاب میں ڈوب جاتی ہے یہ وین مسافروں سے بھری ہوئی ہے اور لوگ ان کو بچانی کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں افسوس پانی کی لہریں تیز ہونی کی وجہ سے کوئی کچھ نہ کر سکا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو انسان کی لالچ کہا جائے یا مجبوری یہ لوگ سلاب میں بہتی ہوئی لکڑی کو پکڑنی کی کوشش کر رہے تھے اور اسے جمع کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ریلہ آتا ہے اور ایک انسان کو بہا کر لے جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھی نے اسے بچانی کی کوشش کی تو وہ بھی اس کے ساتھ بہ گیا اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے ایک رسی کی اوپر بیٹ کے فریم کو رکھا اور اس کی مدد سے سلاب میں فسے ہوئے لوگوں کی جان بچائی یہ ویڈیو کلپ ہماری پاک آرمی کی ہے جس میں ایک آدمی سلاب میں فسا ہوا تھا اور تیز بہتے ہوئے پانی کے بیچ میں ایک چٹان پر چڑ گیا ہماری پاک آرمی کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ فوراں اسے بچانے کے لیے آگئی اور ہیلیکاپٹر کی مدد سے اسے محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا آج پاکستان کے اس مشکل وقت میں سب ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ان مسلمانوں کا جذبہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں پھر اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ